اہل مدینہ کے حوالے سے جو ہمیں ڈیبیٹ ملتی ہے دو قسم کی باسیں پیدا ہوئیں اہل مدینہ میں ایک تو وہ دف کی باس تھی کہ دف جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے مدینہ کے علاوہ جو کوفہ میں یا اسی طرح مکہ کے جو فقہات تھے وہ تو یہی بات کہہ رہے تھے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے تو ان کی فق یا ان کے فتاوہ مکہ میں پھیلے تو یہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ دف بھی حرام ہے تو ہم نے کہا کہ یہ ایک معروف سٹانس تھا علات موسیقی سارے حرام ہیں ایکسپشن ہے دف کی خاص مواقع پہ خاص اشخاص کے لئے بچیوں کے لئے عید کے موقع پہ یا آپ کہہ لیں کوئی اور خوشی کا موقع ہو یہ ایک عمومی موقع تھا لیکن اہل مدینہ کیا کہہ رہے تھے کہ دف کی مطلقہ نہیں اجازت ہے صحیح ہے یعنی اس کا تعلق خاص مواقع سے نہیں ہے اور خاص اشخاص سے نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مردوں کے لئے بھی دف کی اجازت ہے اور عام بھی کسی بھی موقع پہ بندہ دف بچا سکتا ہے تو ایک یہ بحث تھی کہ دف کو انہوں نے علال اطلاق جو ہے وہ اس کا جواز کی باس پیدا کر دی ٹھیک ہے تو اس کو یہ روایتوں میں آ گیا تو لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ کہہ دیا کہ جی وہ علات موسیقی کو جائز سمجھتے تھے دیکھیں وہاں اس وقت یہ ڈیبیٹ چل پڑی تھی یعنی تنقید چل پڑی تھی اہل مدینہ کی اوپر اور اس میں عام طور پہ روایتوں میں لفظ آتا ہے سمہ کا تو یہ ڈیبیٹ کس زمانے کی ہے یہ صحابہ کے دور میں تابعین کے دور کی بحث ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جیسے ابھی میں آپ کو کچھ اقوال یہاں پہ اگر آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو بکر جو الخلال ہیں یہ بہت معروف ہیں اپنا ہمارے فق حملی کے بڑے آئمہ میں سے یہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور ابراہیم بن منزر دونوں مدینہ کے بڑے محدث ہیں امام مالک تو خیر سب جانتے ہیں ابراہیم بن منزر بھی جب ان سے سوال ہوا کہ اہل مدینہ غناء کی بابت جو رخصت کے قائل ہیں تو ان اہل علم کا اس بارے میں کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے فساک و فجار کا مشکل ہے امام مالک ابھی یہ قول ہے کہ ہمارے ہیں فاسق و فاجر لوگ جو ہے وہ غناء کی اب یہاں پہ بھی لفظ غناء ہے تو اب اس کی بعض لوگوں نے یہ تعویل کی کہ یہ غناء اصل میں دف کے ساتھ تھا تو اصل میں ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی دف کی اعلات موسیقی کی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی ماضیف کی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی ماضیف کی عرمت پہ سب کا اتفاق تھا اختلاف اصل میں دف کا چل رہا تھا اس لئے عام طور پہ روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ سما کے قائل تھے اہل مدینہ یا غناء کے قائل تھے اور غناء اور سما دونوں جو ہے وہ حالات موسیقی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور بحث پیدا ہوئی کہ بعض جگہ پہ ماضیف کے رفض بھی آگیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ماضیف جو ہے اس کو سنتے تھے اب اس پہ پھر بحث پیدا ہوئی کہ ماضیف میں تو ماضیف لسان اللہ راب آپ اٹھا کے دیکھیں ابن منظور الافریقی کی تو وہ ماضیف کا جب معنی بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دف بیان کرتے ہیں یعنی دف بھی تو ماضیف میں ہے تو اگر وہ کہیں آ بھی گیا کہ کوئی ماضیف استعمال ہو رہا تھا تو اسے مراد دف ہی تھی اس میں دف ہی مراد تھی دف ہی مراد تھی اچھا اس میں ایک اور بحث آئی کہ کہیں پہ اود کا لفظ بھی آگیا وہ کوئنے کہا جی دیکھو یہ تو اود کا لفظ آگیا اب تو بحث جو ہے وہ اس سے میزف سے نکل گئی ہے ٹھیک ہے اب تو اود کی بحث آگئی ہے اود کے بارے میں مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مربع شکل کا جو ہے چوکور دف تھا چوکور دف تھا یعنی یہ ٹو سائیڈ دف تھا اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں بحث دو جگہ پیدا ہوئی ایک تو دف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ون سائیڈ بعد میں وہ دف ہو گیا ٹو سائیڈ اور یہی وہ دف تھا جو امام مالک بھی بچمن میں بجایا کرتے تھے بعد میں اپنی والدہ کے کہنے کی وجہ سے اس طرف آگیا اور امام کرتبی نے لکھا ہے کہ امام مالک پھر اس کو حرام کہتے تھے یعنی ان کا تو اپنا مشاہدہ ہے نا کسی بھی دف کو یہ جو ٹو سائیڈ تھا جو ٹو سائیڈ تھا اس کو حرام کہتے تھے اس کے لئے لفظ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اصل میں اود کہا گیا ٹو سائیڈ دف کو تو گویا دف نے ایک آلے نے اپنی ایک ارتکائی صورت اختیار کی دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ آلہ اپنی اصل میں ایک تو یہ بات ہوئی کہ اطلاق جائز ہے یا کنڈیشنل ہے دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ اس آلے نے جو ایک ارتکائی شکل اختیار کر لی اسی آلے نے تو وہ بھی اس میں جواز میں شامل ہے کی نہیں ہے اس میں چند ایک لوگ دو چار لوگ سہادہ نہیں دو چار لوگ اس طرف گئے کہ وہ ارتکائی شکل بھی جائز ہے اس کو بعض لوگوں نے اہل مدینہ کا عمل کہہ دیا اس میں جیسے ہمیں یہ قول ملتا ہے امام احمد سے کہ وہ یحیٰ بن سعید القطان یہ بہت معروف آئمہ جر و تعدیل میں سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا یہ جو قول ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں جمع کرنا اور غناء کی بابت جو ان کا جواز کا فتوہ ہے یا اہل مکہ جو فتوہ دیتے ہیں متا کے جواز کے بارے میں اب دیکھیں کہ اہل مدینہ میں سے کتنے تھے جو بیوی کے ساتھ دبر میں جائز کے قائل تھے اسی طرح سے اہل مکہ میں سے کتنے تھے جو متا کو جائز قرار دے رہے تھے اکہ دکہ ہوں گے اکہ دکہ تو یہ بسیکلی اکہ دکہ کا مسئلہ تھا جس کے لئے اہل مدینہ کا لفظ استعمال ہو گیا صحیح ہے تو بات میں انہوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا کہ جو ان کی فتوے پر عمل کرے وہ فاسق و فاجر ہے ایک تو انہوں نے کرٹیسائز کیا دوسرا اس سے مسئلے کی نوعیت بھی واضح آ گئی کہ بسیکلی یہ کتنے لوگ تھے تو بسیکلی پہلی بات یہ ہے کہ یہ دف کے بارے میں اختلاف تھا کہ وہ علل اطلاق اس کی اجازت ہے یا مخصوص ہے عام طور پر فقہا باقی جو شہروں کے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ علل اطلاق جو ہے یہ ممنوع ہے دف کچھ خاص اشخاص کے لئے خاص حالات میں اجازت ہے اہل مدینہ میں سے بعض نے یہ بات کہہ دی کہ یہ علل اطلاق جائز ہے چلیں علل اطلاق جائز کہہ لیں تو کوئی فساد نہیں ہمارے نزدیک والل اطلاق جائز ہے دف ٹھیک ہے ہمیں یہی کول درست معلوم ہوتا ہے دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ اس دف نے جو ارتکائی صورتیں اختیار کی ٹو سائیڈڈ ہو گیا مربع شکل میں ہو گیا جس کو اود کہا گیا تو وہ جائز ہے کہ نہیں اس میں سے بعض نے اس کی بھی جواز کے فتوہ دے دی اس کی اصل کو دیکھتے ہوئی ہیں صحیح ہے لیکن مجورٹی نے اہل مدینہ میں سے بھی اس کو کیا کہا حرامی کا جیسے امام مالک کہ یہ کول کہ یہ فساق و فجار کا مشکل ہے ہمارے ہیں اس کو حرامی کا وہ جو اس کی ارتکائی صورتیں تھیں صحیح تو وہ اکہ دکہ لوگوں کا معاملہ تھا اس میں میرے خیال میں کوئی ایک مرجوسی رائے تھی وہ